السلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو اس میں اگر انجینئر صاحب ہیں تو ان کے ساتھ بھی میری اگزیکٹلی وہی لائن رہی ہے کہ میں ان کے ساتھ پوڈکاسٹ کرنے گیا جو انہوں نے غلط باتیں کہیں ہیں جناس آپ کے بارے میں جو انہوں نے غلط باتیں کہیں ہیں سوشلزم کو جو انہوں نے سپورٹ کیا ہے کہ میں آپ سے پوچھ سکوں اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ ان میں سے انہوں نے اکثر باتیں جو ہیں ان سے انہوں نے اپنا قدم پیچھے کر رکھتے ہیں میں نے ان کو یہ کریٹ بھی دیا کہ وہ لوگ جو ان کے کونٹینٹ کو یوز کرتے ہیں جن کے بعد میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہیٹر کی شیطانی جو لائے گا سر اس ڈیٹ وڈال فائن تو واپس آگے ہر دوسرے دن اب ان کے خلاف کیوں دوبارہ دوبارہ ویڈیو بجائے ہیں بہت ساری ہم نے اس پوڈکاس کا چیزیں دیکھیں کلیر ہوتے ہوئے بھی انہوں نے بھی بہت ساری باتیں میں نہیں ہاں جی بالکل جواب کہا ہے میرانا یہی مطلب ہے اس کو اسپریم بھی ایک کیا یا نہیں ٹیٹ نیلٰوجی ٹھیک نہیں تھی اس کے مطابق انہوں نے ایک نئی ٹیٹ نیلیٰہ بھی داد کر لئی اس کے باوجود آپ آ کے ایک دے بای دے بای دے ان کی تصویر اپنے تھمزے میں لگا کے ان کو بیش کر رہے ہیں ان کو اب رگڑ رہے ہیں تو یہ تو کمناسب ترزی ملانا وہاں گلا پہ ٹھیک یہ میں اس طرح کی ذاتیات پہ میں نہیں ہوں گا کہ پہلے کس نے کیا اور بعد میں کس نے کیا لیکن نہیں تو پبلک کے سامنے ہیں سب چیزیں ذاتیات پہ آپ کو نہیں ہے لیکن اشارت میں یہ کہہ دوں کہ میرا آپ سے جو میرا ایک ڈس اگریمنٹ تھا وہ ختم ہو گیا بات ختم ہو گیا بات ختم ہو گیا بلکہ میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ میں نے پرائیوٹی بھی بات میں ان سے بات کی کیونکہ لوگوں نے اس پورڈکاس پر اس specialize لیا تھا جیسے جنگ ہو رہی ہے میں جنگ کیلئے نہیں گیا تھا میں گیا تھا کہ جو انہوں نے باتیں ایسے کہیں ہیں جو کہ فیکچولی inexcurate ہیں مودودی صاحب کے بارے میں inexcurate ہیں جناح کے بارے میں inexcurate ہیں خدا کے لیے یار لینن کے بارے میں inexcurate ہیں وہ غلط باتیں ہیں کہ ہم ان پر ایک clarification ہو جائے اور میں ان کی ہنڈر پرسن باتوں سے مطمئن بھی نہیں تھا لیکن لارج لی ہم نے اتفاق کیا میرے پورڈکاست کے آخری جملے یہ تھے کہ میں ان ساری باتوں سے میں مطمئن نہیں ہوں جو انہوں نے کہیں ہیں لیکن ان کا یہی کام ہوگا کہ ہمارا کام تا پہنچا دینا تو بس ٹھیک ہے ہماری بات یہاں پہ ختم ہو گئی ہے اس کے بعد میں اس بات میں نہیں ملجوں گا کہ انہوں نے ویڈیوز میں ان کے جو سٹوڈنٹس جو میرے بارے میں کہہ رہے ہیں اور وہ اپنے ان کو اسی کونٹنٹ کو انڈورس کر رہے ہیں میں نے اتنا ہی کہا اس میں جاگے فورس نہ کیجئے گا کیونکہ بعد پھر بلکل ایزاتیات پر چلی جاتی ہے لیکن اصول پہ واپس آتے ہیں میری پورڈکاست کے دوران یہ میری پورڈکاست سے پہلے اسلامیک سیکلورزم کا تو ایڈیا نہیں تھا ان کا کہی تو نہیں کہ انہوں نے باتا ہے یہ اس کے بعد میں آئی ہے ایسا ہی ہے اس پورڈکاست کے بعد ہمارے معاملات سارے ختم جو ہو گئے ہیں انہوں نے اپنی پوزیشن واضح کر دیا لیکن اس کے بعد وہ کنٹینیو کر رہے ہیں تو میں نے تو پھر ان کا ساتھ اچھے طریقے سے انگیج کیا کہ انجینئر صاحب چھوڑ دیں بعد میں وہ انہوں نے سوشلزم کی تعریفیں کرتے رہے اسلام نے آپ کو یہ سکھایا کہ کافر بھی اگر صحیح بات کرتا ہے آپ نے اس کی تصدیق کرنی ہے اگر میں نے کسی سیکلور کی تعریف کر دی کسی معاملے میں اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ اس گیٹ اپ میں ایک آرثوڈاکس مسلمان تم لوگ جو بات کر رہے ہو چاہے میں یہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا آپ کی وجہ سے میں کر رہا ہوں تم لوگوں کا تو اپنے چھے فٹ کے اوپر اسلام والا نافذ نہیں ہے جو مولوی اسلام مانتے ہیں تو میرے تو یہ پونے چھے فٹ کے اوپر وہ اسلام نافذ ہے نا تو میں یہ بات کر رہا ہوں تو مجھے آپ سیکلور کا نمائندہ کہہ رہے ہو سیکلور کے نمائندے تو وہ ہیں جو دھڑی بھی پوری نہ رکھ سکیں جن کو پگڑی بھی پہننے کی توفیق نہ ملے یہ میں مولویوں کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں میں نے کرنی ہی نہیں تھی چونکہ آپ نے اگلوائی گے نا علامہ اقبال پہ اعتراض جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کہا کہے وہ تو پہلے سے کرتے ہیں علامہ اقبال کے بارے میں رائے ان کی آپ کی پوڈکاست سے پہلے کی ہے میں سمجھتا ہوں لیکن اس پر فیکچول انیکوریسیز نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد پھر وہ سوشلیزم کی باتیں پھر فلان جگہ پہ جا کے ایکسیلنٹ انیلیسز یہ پھر میں نے ان کو ایک اوپن ویڈیو لیٹر لکھا عزت احترام سے لکھا نہیں پبلش کیا کہ سب کے سامنے آجائے کہ عزت احترام کے ساتھ وہ لیٹرلی اصول کی بات کو چھوڑ کے ساتھیات پہ آجاتے ہیں اس سے آپ نے فرمایا کہ اسلامی سیکلرزم کی ٹرم پہلے نہیں تھی اس کے بعد بالکل آپ کو کریٹ جاتا ہے اسلامی سیکلرزم کی ٹرم انہوں نے دیوائز کی وہ آپ کی پوڈکاست کے بعد کی ہے لیکن یہ اسیلف اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ سیکلرزم سے پیچھے ہٹ گیا ہے یا سیکلرزم کی حمایت وہ نہیں کر رہے پہلے بھی نہیں کر رہے تھے انہوں نے مزید کلریٹی اس میں لائی اس کو کلریٹی کے لیے ایک نئی ٹرم بھی دیوائز کر رہے اس کا نیا کونسپ بھی دے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیکلرزم کی سپورٹ نہیں نہ کر رہے آپ کے مطابق پہ جو آپ کا کلیم ہے کہ وہ سیکلرزم کو سپورٹ کر رہے ہیں اگر انہوں نے اسلامی سیکلرزم کی ایجاد کی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ سیکلرزم کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں اگر میں اسی چیز کو اصول کے طور پر بنا لوں تو کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں نئی ٹرم ڈوائز کرتا ہوں اسلامی کلرزم تو اس کا مطلب ہے کہ میں الکولزم کی سپورٹ نہیں کر رہا وہ اسے انسائز بات کی ایک سارا لگ بات ہے لگے اس میں یہ پوائنٹ ہے کہ وہ سیکلرزم ان سے واضح طور پر ہم نے بھی پوچھا آپ نے بھی پوچھا کہ سیکلرزم میں آپ کی بات سمجھ گئے کہ اسلامی شراب نہیں ہوتی اسلام میں کوئی اور اسلامی زنا نہیں ہوتا وہ میں بات سمجھ رہوں لیکن ان سے واضح طور پر پوچھا کے سیکلرزم کا مطلب یہ ہے کہ ریاستی معاملات کا مذہبی امور سے تعلق ہونا چاہیے مذہب کے مطابق ریاستی معاملات چلانے چاہیے کہ نہیں انہوں نے کی سپورٹ کی جس چیز کے وہ خلاف ہیں میں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ فرقوں کی حکومت کے یا تھیوکرسی کی یا مولگیوں کی حکومت کے وہ خلاف کر ہم کو کہا جائے کہ آپ فرقوں کے مطابق کسی ایک سر کی حکومت ہے کہ وہ دوسرے فرقوں کو کافر قرار دے جائل آدمی کی باتوں کو آپ اس طرح ہی سمجھے یہ چرسی اور پوڑری اور جو نشہی لوگ ہیں جو موہ میں آتا ہے بولتا ہے انہیں گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہی نہیں ہے ان لوگوں کا بھی یہی حال ہے اگر وہ اس چیز پر سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے کیونکہ جب آپ سیکلرزم کی بات کرتے ہیں اسلامی گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کے اندر اتنا نالج ہونا چاہیے کہ اس کا تعلق فرقوں سے نہیں ہوا کہ فرقوں کے حکومت آ جائے گی فرقہ واریت پاکستان میں ایک نون ایشو ہے اب لارجلی یس تقریباً دس سال ہو گئے ہیں پاکستان میں فرقہ واریت کوئی ایشو نہیں ہے کیسے ریمز راجہ کہتے ہیں لگتا ہے لارجلی دو ہزار بارہ تیرہ کے بعد ایک گریسٹک شفٹ آیا ہے پاکستان کی نیشنل پالوسی میں اب انسیڈنڈل واقعہ ہوتا ہے کہ کسی مذہبی اجتماع میں کسی دوسرے اجتماع نے پہلے یہ نورمل ہوتا تھا میں نہیں کہتا یہ پرابلم ختم ہو گیا میں کہتا ہوں کہ یہ پرابلم جتنی شدوں مجھ سے ہوتا تھا اب وہ پاکستان کا مین مسئلہ نہیں ہے رکو زارہ صبر کرو لٹرلی میں نے ویب سیٹ چیک کیا آپ بھی جا کے سرچ کر سکتے ہیں اس میں انیس سو سنتالیس سے لے کہ دوزار اکیس تک کا ڈیٹا بلاس فرمی کا جو ڈیٹیل سے جو ان کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اس کی ساری ڈیٹیل ہے دوزار گیارہ سے پہلے چند کچھ میں کہتا ہوں کچھ بلاس فرمی کے کیسز تھے کچھ چند سو بھی نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اور دوزار گیارہ سے دوزار اکیس تک کہ آپ بلاس فرمی کے کیسز دیکھیں یہ ساتھ ساتھ رپورٹ چل رہی ہے میں کنوں میں سے تویں نکلنے شروع ہو گئے ہیں اور یہ جناب صاحب کہہ رہے ہیں دس سال پہلے ہوتا تھا دس سال بات نہیں ہے وہ بات کرنے والی کریں یار کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اب پاکستان کے جتنے بھی مین مسئلے ہیں کہ پاکستان پر ایک طرح کی ثقافتی دہشتگردی ہو رہی ہے یہ ساری کفرکوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ اگر وہ یہ کہیں کہ میری کوشش کی وجہ سے پاکستان میں صرف فرقے باز اتنی کم ہوئی ہے میں کہوں گا آپ کا بڑا کونٹریبیشن ہے اس میں ہر فرقے کے لوگ آپ کے ساتھ آکے کھڑے ہوئے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے اس سے ایک ایفیکٹ پڑا ہے ہم کہیں گے کہ آپ کو کریٹ جاتا ہے اس کا لیکن آپ یہ کہیں کہ میں دس بارہ سال سے ایک کام کر رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اتنی بڑا مسئلہ ہے دس بارہ سال آپ نے کیا کیا ہے پر اگین سٹل فرقے باز بھی میرا کوئی ان پر کومنٹ نہیں ہے نہیں کومنٹ تو آپ نے سر کر دی وہ اپنا کام کریں وہ ان میں اور علماء میں ایک لگا ہوا ہے نہیں لیکن یہ پوائنٹ جو آپ نے بیان کے سار ہی بہت اہم ہے آپ نے کہا ہے کہ پاکستان میں فرقہ واریت کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں نہیں کہا ہے دس سال پہلے جو مسئلہ تھا آج اس سال کے مسئلہ نہیں ہے آج ہم اس سے بڑے مسئلہ موجود ہیں میں اگین آپ کا ایک ویپنٹ ہے مجھے میں سکوٹ نہ کیجئے نہیں نہیں بالکل میں سکوٹ نہیں کر رہے سار ہم چلائیں گے میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان میں یہ مسئلہ نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ جیسے پہلے ہوتا تھا اب ایسا نہیں ہے پہلے میں ہوتا تھا کہ اس جلسے میں فلانک پارٹی گئی بام دھماکے ہوگی ادھر قتلیاں ہوگیا ٹارگٹ کلنگ ہوگی اس مسئلہ کی علماء اب وہ پاکستان میں ایشو نہیں ہے سار منٹالیٹ تو موجود ہے وہ تو ہمارے سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ چاہد امن عمال کے صورتحال کو قابو پا لیو لیکن منٹالیٹی اسٹل دیر وہ ابھی تک جو ہے وہ دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا مناسب نہیں سمجھتے ابھی تک جو ہے وہ دیکھیں ساری دوہتر اٹھارہ کے اندر جو دھرنے ہوئے ہیں جو بریلوی مکتب کے بڑی پارٹی جو ایک نئی سیاسی پارٹی لانچ ہوئی تھی اس کے سٹیٹ سے جو دوسرے مسئلک کے لوگوں کے لیے گالیاں اور جو الکاباد استعمال کرتے ہیں وہ جو نام بھی لیا ان کا سور کہا گیا وطرین کہا گیا گیا تو یہ مسئلے تو موجود ہیں اب شراثتی داروں نے اس کے پر قابو پا لے کسی بھی آپ مسکرار رہے ہیں میرے خیال سے آپ ہمارے جیلنم سے باپسی فر کچھ جو تبدیل ہیں اس کے پر آپ کی معنی خیز مسکرار نظر آرہی ہے I'm just thinking that you're going a man on me now حسدے چیریاں на مطلب ہیں اندھرگیو ننکرے کوئی تکلیف نہیں ہوندی جا جائنا تو گالیاں صرف آپ کے سگے رشتوں کے نہیں ہوتی ہیں کسی کو ایجنٹ کہنا بہت بڑی گالی ہوتی ہے بہت بڑی گالی ہوتی ہے مجھے کہا مولیوں کا ایجنٹ ہے کچھ دن پہلے بھی ایک پورڈکاسٹ میں میں نے ایک ذکر کیا تھا ایک جگہ پہ کہ میں نہیں ان سے کبھی بھی ذاتیات پیانا چاہتا لیکن وہ ہمارے بڑے محترم بھائی ہیں تو میں صرف ان کو یہ ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں کہ سر میار کو آپ قائم رکھیں میرے بارے میں بھی آپ کی پورڈکاسٹ میں میں نے کہا کہ جھوٹے کو تو کوڑے لگنے چاہیے یہ بات کہی تھی نا انہوں نے جی کافی کچھ کہا آپ نے میرے بارے میں کافی کچھ کہا جھوٹے کو کوڑے لگنے چاہیے لیکن میں صرف یہ کہ جب آپ یہ کہتے ہیں جھوٹے کو کوڑے لگنے چاہیے اور آپ یہ اپنی باتیں میں کہتے ہیں کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لانت ہے یہ بات آپ رپیٹ کرتے ہیں آپ بڑی مشکل میں چلے جائیں گے جس دن کسی آپ کے کسی شاگرد نے کہہ دیا جا کے میری تصویریں لگا کے ان باتوں کے اوپر مجھے ٹانٹ کریں گے جن باتوں کا جواہ میں نے دیا ہے اور اپنا لکمہ میرے موں میں ڈالیں گے تو میں ریبٹل کروں گا نا میرے بھائی یہ بات نہ کریں آپ اگر آپ یہ بات کریں گے کہ میں نے اگر کسی سیکلر کی کسی بات کی تعریف کر دیا اور آپ یہ کہیں کہ انجینئر صاحب سیکلزم کو پروموٹ کر رہے ہیں جبکہ میں اس کی ڈیفنیشن خود کیے ہوں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں